بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بادشاہ اکثر اپنی رعایہ کا حال حوال جاننے کیلئے بزار اپنے مشیروں اور وزیروں کے ساتھ جایا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک ایسے بزار میں اس کا جانا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک ملنگ بیٹھا تھا جو کہ نہائیت ہی خوش مزاج تھا مسکرائے جا رہا تھا اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ بالکل اتمنان اور شکر اور صبر کا پیکر ہے بادشاہ نے اسے دیکھا اور پھر آگے گزر گیا اتفاق میں دوسرے دن پھر اسی بزار میں جانا ہوا تو بادشاہ نے پھر اسی ملنگ پر نظر لگائی تو دیکھا وہ ملنگ آج بھی خوش مزاج ہے مسکر آ رہا ہے اس کے پاس ایک کٹورہ چھولوں کا رکھا ہوا ہے بادشاہ کے سوارے پھر آگے گزر گئی تیسرے دن بادشاہ سلامت اسی کو دیکھنے کے لیے دوبارہ اسی بزار میں رعایہ سے پوش گچ کے لیے چلے گئے دیکھتے ہیں کہ وہ ملنگ آج بھی مسکر آ رہا ہے بہت ہی اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بادشاہ بہت ہی تجسس کا شکار ہوا اور اس ملنگ کے پاس اپنی سواری لے گیا اور اس ملنگ سے کہا اے ملنگ میں آج تیسرا دن ہے تجھے دیکھ رہا ہوں تو بہت خوش ہے تیرے چہرے سے خوشی کے اثار محسوس ہو رہے ہیں تیرے پاس کیا کوئی خاص دولت ہے یا تیرے پاس کوئی خاص ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تُو بہت اتمنان محسوس کر رہا ہے مسکرائے جا رہا ہے تو اس ملنگ نے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر کہنے لگا کیا تیرے سے کوئی محبت کرنے والے تیرے رشتدار عزیز و قارب موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے تُو اتنا خوش مزاج ہے اور اتمنان کے ساتھ یہاں بیٹھا مسکرائے رہا ہے تو اس نے پھر نفی میں سر ہلا دیا کہا میرا کوئی رشتدار میرا کوئی عزیز و قارب اس دنیا میں موجود نہیں ہے میں بس تنہ تنہا ہوں تو بادشاہ پھر حیرت نے ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تُو اتنا خوش اور اتمنان محسوس کرتا ہے کیا تُو صحت کامل کے ساتھ ہے تو وہ ملنگ کہنے لگا کہ نہیں میں صحت کامل کے ساتھ تو نہیں ہوں میرے آدھے سے زیادہ دان تو ٹوٹ چکے ہیں اور سرتی کی وجہ سے میری ہڈیاں درد کرتی ہیں میں صحیح سے چل بھی نہیں پاتا تو بادشاہ کہنے لگا تو پھر آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تُو محسوس یہ کرواتا ہے کہ تُو خوش ہے اور تُو ہر وقت مسکراتا رہتا ہے تو وہ ملنگ کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی خوشی میں خوش ہوں کہ وہ جس ترہاں ہمیں رکھے میں اس کی ہر حالت میں رکھنے کے لیے خوش رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ستر ماہوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے تو پھر میں اس کی خوشی میں خوش کیوں نہ ہوں جب اس نے مجھے کھانے کے لیے یہ چھولے دے دیئے روزانہ مجھے کھانے کے لیے یہ چھولے مل جاتے ہیں میں کبھی بھوکا نہیں سوتا تو پھر میں کس بات پر نہ خوش ہوں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس حال میں مجھے رکھا ہوا ہے بہت ہی بہتر رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ مجھے ہی معلوم ہے مجھ میں کیا کمی ہے اور میرے رب کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ تو میرے رب کو معلوم ہے تو وہ مجھے اس وقت تک اس حالت میں رکھے گا کہ جب تک مجھ سے وہ کمی دور نہ ہو جائے جو میرے حق میں ہے جو میرے نصیب میں ہے وہ تو مجھے مل کر رہے گا کہ جو میرے نصیب میں ہوگا تو پھر میں کس بات پر نہ شکری کروں اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہوں اس لیے میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے رزق وعدہ کیا ہے وہ روزانہ مجھے یہ چھولے عطا کر دیتا ہے میں یہ چھولے کھا لیتا ہوں کبھی بھوکا نہیں سوتا اس لیے میں اللہ رب العزت کے رضا میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں آپ بھی خوش رہا کریں کہ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے وہ حال اچھا کیونکہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اے شخص تو میری رضا میں راضی ہو جائے تو پھر میں وہ تجھے جوں گا جو تیری رضا ہوگی تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے